ملتان 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 کی تاریخ ملتان اپنے نام کی طرح ملی قوم کا ہیڈکورٹر سمجھا جاتا ہے اور یہ چونکہ ملی اگر انشینٹ ہسٹری کی پوائنٹ ایفو سے دیکھیں ہسٹوریکل پوائنٹ ایفو سے دیکھیں تو اس میں یہ شتریہ قوم ہے جو کہ یہ وارئیرز ہوتے تھے اور یہی وہ قوم ہے کہ جو جب رام چندر جی نے لنکا پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی جس کے بارے میں اب تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں کچھ انڈین آخرز کو سنتا ہوں جو کہتے ہیں کہ وہ لنکا جس جگہ پہ ڈھائی گئی تھی that place was actually مہین جدارو but anyway چیز کو سکتے ہوا چھوڑ دیتے ہیں because obviously conspiracy theories ہیں یہ جلدی رہتی ہیں اس طرح کی but still رام چندر جی کو assist کرنے کی لیے جو آرمی شہتریوں کی منگوائی گئی تھی they were malis they were from multan so yes there's an aspect to this multan multan وہ شہر ہے جہاں ہندو دھرم کی رگھوید لکھی گئی multan وہ شہر ہے کہ جس نے Alexander the Great کو مو کی کھلا کے واپس بھیجا تھا جیلم میں جنگ ہوئی پورس اور Alexander دونوں retreat کر گئے but multan میں Alexander actually got hurt and there is an evidence to it as well یہاں پہ ایک علاقہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں خونی برج کے نام سے خونی برج بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے کہ یہ کیا چیز ہے بہت کوئی نہیں جانتا کہ جب جیلم میں defeat کے بعد اور جب سکندر اعظم کا خوبصورت گھوڑا یا گھوڑی بیسیفلس وہاں مر گئی اور کالے گرنر کا وہ گھوڑا ہوتا تھا جس میں سکندر اعظم بیٹھتا تھا بڑا وہ disappointed تھا because that was an omen کہ things are not going his way multan میں he decided کہ مجھے اٹاک کرنا چاہیے اور مجھے اٹاک کر کے یہاں سے capture کر کے واپس انڈیا پہ اٹاک کرنا چاہیے اور مجھے واپس بورس کو ہرانا پڑے گا اس نے اٹاک کیا یہاں پہ پٹھونی برج پہ پچیس تیر انداز کھڑے ہوئے چھکا چھک یونانیوں کو میکسیڈونینز کو اڑا رہے یہ بائی سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں نہیں I'll climb up اور میں ان کو جا کے کڑچ کروں گا but while he was climbing کسی مندے نے اوپر سے ایک نیزہ مارا جو کہ سکندر آزم کو اس کے left side پہ اس کے پیٹ کی طرف لگا and that was the injury جس کی وجہ سے سکندر آزم کو ایک chariot پہ ڈال کے he was taken to کراچی اور وہاں کراچی سے he was shipped out of انڈیا میں اس وقت جا موجود ہوں یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے because ملتان used to be پرنسلی سٹیٹ تو یہ ایک زمانے میں تھا لیکن بہت پہلے جب یہ ریاست بھاولپور کا ایک بڑا خوبصورت شہر اور ایک بڑا خوبصورت صوبہ ہوا کرتا تھا اس وقت ملتان میں جو کورٹ سجائی جاتی تھی وہ میرے پیچھے background میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں ریاست بھاولپور کی ملتان کورٹ میں the look of this building it looks like ابھی ابھی بنی ہے but actually this building was constructed in 1880 by جام سادی 3rd of بھاولپور 1947 کے بعد ظاہر ہے پارٹیشن کے بعد ہمارے باس ہی پیسے نہیں تھے and this building was going through a lot of neglect until 1997 میں جنرل سلاودین ترمیزی نے اس building کو renovation کرنے کی ڈھانی اور اس building کے renovation کا process شروع جو کہ 2022 تک جاری آپ کو اس building سے پیار کرنے کے لیے کوئی architecture کا دلدادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے I mean how can you not fall in love with this مجھے جو چیز اس building میں سب زد اچھی لگیا وہ یہ کہ اس building کے جتے بھی renovation processes 97 میں 2012 2017 2021 ان سب میں ایک چیز کا بہت خیال رکھا گیا اور وہ یہ کہ یہ building اپنی original sense میں like from the gestures till the chairs till the cutler ہر چیز کے اندر اپنا original رواپی essence پر قرار رکھے سیتا کو بچانے کے لیے جب رام اور لکشمت ساؤ کی طرف موف کرتے ہیں تو وہ آرمی کی assistance کے لیے جاتے ہیں سگریف کے پاس سگریف ان کو آرمی دیتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سگریف تو سریع کا بیٹا ہے اور سریع کی کی کنگڈم تو ورن اسی ہے اس میں ملتان کہا سے آگیا سریع مندر ملتان میں which was founded by Lord سریع himself جمیگہ دن اور میں ہوں اس وقت باغی کاسن روڈ پہ جہاں پہ میرے background میں یہاں سے آپ کو حضرت شاہر اپنے عالم کو مظاہر نظر آرہ اور میں اس وقت جا رہا ہوں حضرت باؤدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے مزار کی طرف ملتان میں چھوٹے بڑے تقریبا دس ہزار مزار آپ موجود اور ان میں حضرت اباؤدین ذکریہ کا مزار ایک پلکل منفرد دہمیت کا حامل ہے لیکن اس مزار کے پلکل ساتھ میں آپ کو میرے بیگراؤنڈ میں جو ملبا نظر آ رہا ہے یہ پرحلات پوری ٹیمپل کا پرحلات پوری مندر کیا ہے اگین ہندو دھرم کی ایک اور مقدس سائٹ ہے جہاں پہ اولی اولی پہلی دفعہ منا گیا اس کی پیچھ ایک بڑی بدست کہانی ہے حرنی کش جو کہ ایک اسور تھا وہ پرحلات کا باپ تھا اور پرحلات پڑا ایک سٹل مذہبی اور نرسیمہ کا بھگ تھا نرسیمہ ایک ایسا اوتار تھا جو کہ دھڑ شیر کا تھا اور سر شیر کا تھا اور جسم اس کا انسان کا تھا نر یعنی مین اور سما یعنی کے شیر ہوتا یہ ہے کہ باپ بیٹے کی نہیں بنتی اب اس میں اب با بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا تم ٹوٹلی آؤٹ آف کونٹیکس چل رہے تم ساری تربیہ تو بیٹا کہتے ہیں نہیں میرا ہرنیا کشم وہ پرحلات کی تھپھو کے ساتھ جس کے پاس ایک ایسا گفت ہوتا ہے جس میں اس کو کبھی آگ نہیں لگ سکتی اور ہولیکہ وہ ایک بڑا سا ٹاور بناتا ہے اس ٹاور کے اوپر ہولیکہ کو اور پرحلات کو بٹھاتا ہے اور اس ٹاور کو پھر آگ لگا دیتا ہے لیکن پرحلات وشنو کو بکارتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور ہولیکہ جل جاتی ہے اسی واقعی کی یاد میں منایا جاتا ہے پرحلات پوری مندر میں ہولی کا فیسٹیویل یہ دلچسپ بات ہے کہ پرحلات کا مندر جو پورے ہندوستان میں ہولی کی رنگ بکھیرتا رہا ہے اس نے جب یہاں پرحلات مندر بنا اس کے بارے میں بہت سارے لیجنڈ مشہور ہیں ایک لیجنڈ یہ بھی ہے کہ مندر کے اندر ہزاروں کلو سونے کی ٹاورز بنائے گئے تھے اور اس کی چھٹ بھی سونے کی محمود غزنوی نے یہاں پہ آکے اس مندر میں موجود بتوں کو نیڈیا گمپی نے چڑھائی کی تو اس مندر کے برابر میں ایک باروک کھانا ہوتا تھا ایک شیل اس باروک کھانے پہ گرا اور ایک دھماکے کے ساتھ مندر کا وجود بٹ گیا بار آل کسی شکل میں یہ مندر پارٹیشن تک پارٹیشن کے بعد تک بھی اپریشن رہا لیکن بابری مسجد کے سانے کے بعد اس مندر کسی کی بات کوئی ملتان کے قدیمی ناموں میں ایک نام ہے سامبہ پورا اس نام ہے کشچپر یہ کشچپور یہ وہی ہے جو بھی he is one of those seven saints جو رگویت کے رائی دل ان کے نام پہ غالبا کشمین بھی ہے so لیکن جہاں بات ہو رہی ہے ملتان کے پیلڈرز کی اور ملتان بنانے والوں چکہ ملتان برباد کرنے والوں کے نام بھی سامل لہنے چاہیے اور ان میں ایک نام سب سے بڑا ہے that is about white hun پاچویں سدھی اسٹری میں جب hun نے اندوستان کو برباد کرنے شروع کیا رہے